سب سے پہلے راستے بنانے کا کام حضرت عمر نے کیا ہے یہ جو ہائیوے روڈ بن رہے ہیں حضرت عمر نے یہ مثال قائم کی اس سے پہلے تو جنگلوں سے لوگ گزرتے تھے پاڑوں سے گزرتے تھے سب کے گزرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا تھا لوگ چاند دیکھ کر چلتے تھے ستارے دیکھ کر چلتے تھے کہ جس کو جیسا سمجھ میں آیا وہ راستہ لے لیتا تھا حضرت عمر نے باز آپتہ روڈ بنائے اور پھر لیاؤٹ بنانے کا سسٹم سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے پلاٹ لے کر گھر بنانا کوفہ اور بسرہ حضرت عمر نے بنائے سہیتنا عمر فاروق اللہ تعالی نے سوسائٹی بنانے کا کام سب سے پہلے فرمایا ہجرت کی تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر نے لکھی ہے آج چودہ سو اکتالیس ہجری میں ہم چل رہے ہیں محرم کی کتنی ہو اب یہ ہجری کتنی چل رہی ہے چودہ سو اکتالیس کیونکہ اس وقت تک جو تاریخ چلتی تھی وہ دوسری تاریخیں تھی لوگ الگ الگ تاریخ سے اپنے دن تائے کرتے تھے یہ اسوی جو تاریخ چل رہی ہے جو آج دوہزار انیس جو چل رہا ہے یہ اسوی اس کو کہتے ہیں یہ تو پہلے سے تھی لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے اسلام کی اپنی ایک الگ تاریخ ہونا چاہیے تو لوگوں نے پوچھا کہ کس دن سے شروع کریں حضرت عمر نے کہا جس دن رسول اللہ حجرت کر کے آئے اسی دن سے تاریخ ہو اسی لئے اس کو ہجری کہا جاتا ہے حجرت کی تاریخ ہے یہ یہ حضرت عمر نے شروع کی اولیات عمر میں ہیں یہ سارے کام اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے بیت المال سے وظیفے جاری کیے بوڑھوں کو جو ریٹائرمنٹ پینشن ہے یہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام پہلے یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا بوڑا ہو گیا چھوڑ گو بچے پالیں گے تو پالیں گے نہیں تو امر جائے گا حضرت عمر نے کہا جو بندہ ساٹھ سال پینسٹ سال ستر سال تک جب تک طاقت ہے کام کیا ہے اب اسے آوارہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا بوڑھوں کو پینشن حضرت عمر نے جاری کیا اور پھر میں بھی چند دن پہلے سن رہا تھا پارلیمنٹ میں کوئی صاحب بہت چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے ہماری حکومت نے وہ پرگننٹ عورت کو حاملہ عورتوں کے لیے کچھ پینشن جاری کیا ہے کچھ تو پیسے یہ دے رہے ہیں اور اس کو اتنا لمبا چھوڑا بیان کر رہے تھے جو میں معلوم نہیں چھوڑا سو سال پہلے حضرت عمر نے ہر حاملہ عورت کے لیے وظیفہ جاری رکھا تھا ہر عورت کے لیے اسے لیے کہ وہ خوشی کے ساتھ جئے تو اچھا بچہ دنیا میں آئے گا کیا اس کو کھانے پینے کی کمی یا فکروں کی کمی یا فکریں لاحق نہ ہو یہ حضرت عمر کی اولیات میں سے ہیں ان کے علاوہ کئی مساجد میں آپ نے لوگوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا گورنر بنانے کا کام حضرت عمر نے شروع کیا کہ ہر شہر کا ایک گورنر ہونا چاہے یہ جو آج گورنر بنائے جاتے ہیں حضرت عمر کے شروعات میں سے ہے اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالی نے سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا ہماری اپنی کرنسی تھی ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کے پینسوں پر جی رہے تھے کیونکہ اسلام کو ایک پوری کا پورا ایک نظام بنا کر کے حضرت عمر نے پیش کیا جب ہماری اپنی سلطنت ہے اپنی ایک شان ہے تو حضرت عمر نے اپنا سکہ جاری کیا اسلامی سکہ اور وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا چاندی کا سکہ ہوتا درہم و دینار اور اس پر جو آپ نے نقش سبت کیا تھا تو بعض روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ نے لکھا تھا اور یہ سکہ چلا ہے میرے عزیزوں یہ سکہوں کی بات آئیے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے کرنسی کا جو میلیار دیا ہے وہ ویلیوبل کرنسی تھی یعنی سونے کے سکہ اور چاندی کے سکے ہیں اور دنیا نے آج تمہارے سے سب چھین لیا کاغذ کے نوٹ پکڑا دیے لال پیلے ہرے نیلے نوٹ آگئے ان کی اپنی کیا ویلیو ہے جس دن رات کے نو بجے صاحب قیدے ہیں بند ہو گئی تو یہ نوٹ کچھرے کے باؤں میں بھی نہیں جائے آپ بدل لو جلدی سے نہیں تو یہ کچھرہ ہو جائے اس کی اپنی ویلیو نہیں لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کرنسی دی گئی تھی وہ سونے کے تھے اور چاندی کے تھے اگر کوئی بادشاہ بدل بھی جاتا سکہ ملٹ کرو وہ سونے کی اپنی اصلی قیمت پر آ جائے چاندی کو ملٹ کرو اب چاندی کی اپنی قیمت ہے کی نہیں ہے اس لیے اسلام کے نزدیک مال جو ہے وہ سونہ اور چاندی ہے آج ہم نوٹوں میں جی رہے ہیں اور یاد رکھنا اب انقریب قہد سالی کا دور آنے والا ہے پیشن گوئیاں بزرگوں نے بھی کی ہیں اور حدیث پاک کے مطابق بھی ہم اس زمانے کے قریب آ رہے ہیں جب ہم سب کا مال غزب کر لیا جائے گا کہ آپ کو بات یاد آئے گی اسی لیے آپ اپنے بہت سارے مال جھوٹی بینکوں میں نہ رکھیں جو دلاسہ دلانے کے لیے ہیں ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم حکومت کی طرف سے فورس کر رہے ہیں کہ بینک میں جمع کرو اور یہ کہہ رہے ہیں بینک میں نہ رکھو ہماری کوئی سیکوریٹی نہیں آج قید سالی کا دور ایسا آنے والا ہے کہ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے سب مال کسی کے پاس نہیں رہے گا پیسہ کسی کے پاس نہیں رہے گا اور مجھے بات یاد آتی ہے میں شاید سور فاتح کی تفسیر کے آخری آیت میں ارز کر چکا ہوں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کرے گا انسان انسان کے گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ایسی قہد سالی کا بھی دور آئے گا یہ ہم سے سب چیزیں چھین لی جائیں گے ختم کر دی جائیں گے عزیزہ نگرہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے آپ استغفار زیادہ کریں توبہ زیادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں کہ مولا تعالیٰ اس بری نحوست اور بری نوبت آنے سے ہماری حفاظت فرمائے تو بات یہ تھی حضرت عمر فاروق رضا تعالیٰ انہوں نے جو سکہ جاری کیا تھا اس کی اپنی ویلیو تھی اس کی اپنی ایک قیمت تھی وہ سونے اور چاندی کے سکے تھے روڑ آپ نے بنائے بیت المال محفوظ کیا اور مسلمانوں میں گورنر مقرر کیے اور اس کے علاوہ بازابتہ لوگوں کی تنخائیں بنائیں بوڑھوں کا پینشن جاری کیا حاملاؤں کو وظیفہ جاری کیا بہت سارے کام کرنے والوں کو ان کے ہنر اور ان کے فن کو دیکھ کر حکومت کی طرف سے انہیں کام دیا گیا گورنمنٹ جاب جو ملتی ہے آج یہ پہلے اس طرح کا سسٹم نہیں تھا گورنمنٹ جاب دینے کا یہ بھی حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام ہے لوگوں کو اختیار تھا اپنے اپنے کام کرو لیکن حضرت عمر نے کہا جس کے پاس جو فن ہے وہ دکھائے اور اسے بیت المال سے حکومت کی طرح سے الگ سے وظیفہ دیا جائے گا سیدنا عمر ابن خطاب رضا تعالیٰ نے پھر قوانین بنائے پورا صحیفہ بنایا اور سارے گورنروں کو لکھ کر کے بھیجا کہ انہی قوانین کے مطابق عمل کرے اور وہ قوانین آج پوری دنیا کے پارلیمنٹوں میں کہیں پر بھی آپ جائیں کسی بھی ملک میں میں ڈھونڈ کر کے نکال کے دکھاؤں گا کہ فلان 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 ایکٹ جو ہے یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضا تعالیٰ نے پوری دنیا کی بات کرنا ہو چاہے وہ امریکہ ہو یورپ ہو رشیہ ہو انگلینڈ ہو ان کے پاس بھی جو قوانین آج موجود ہیں ان کی کئی شکھیں ہم بتائیں گے کہ جس طرح سے دفع یا قلم جو قوانین بنے ہیں ایکٹ بنے ہیں یہ حضرت عمر کی بہت ساری تعلیمات سے اخذ کی ہوئے ہیں سیدنا عمر فاروق کے اتنے بڑے کام اندازہ کرو پھر حاصل یہ نکلتا ہے کہ وہ عمر تنہا صرف ایک صحابی بن کر مدینہ نہیں چلائے بلکہ چودہ صدیوں بعد بھی آج پوری دنیا ان کی تعلیمات سے روشناس ہے ان کی تعلیمات سے فیض پا رہی ہے آپ نے پوری دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے حضرت عمر فاروق رضو تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو جوڑا ہے اس کے علاوہ ان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنے الگ ہیں کہ آپ نے سیاست میں یا خلافت میں جو امور انجام دیئے وہ اپنی ایک الگ گفتگو ہے الگ ٹاپک ہے لیکن اتنے ہی پر میں اکتفا کروں گا کل میری گفتگو کا خلاصہ لب لباب حاصل کلام یہ ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو جاؤ عزت تمہاری ہے اور ان سے پھر جاؤ تو پھر زلت تمہاری ہے آج ٹھوکروں پر اسی بنیاد پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور آپ عزت عمر فاروق رضبہ تعلانوں کے روبہ دب دبے کو سنتے ہیں اتنی بات نہیں یہ دنیا کی بات ہوئی یہ دنیا کی بات ہوئی قیسروں کی سرہ کامپ رہے ہیں مکہ والے کامپ رہے ہیں مدینے والے ڈر رہے ہیں منافقین خوف کھا رہے ہیں شیطان ڈر رہا ہے یہ صاف واقعات سنیں ایک اور آخری بات میں سنا کر کے جاتا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس پاک میں بٹے ہیں اور منکر نکیر کا ذکر چل رہا تھا قبر میں آنے والے فرشتوں کا ذکر چل رہا تھا حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں گے کہ آینانی ازرقانی حضور نے فرمایا دو نیلی آنکھوں والے اور ایک حدیث میں اسودانی بہت کالی کالی آنکھ کالے کالے چہرے والے وہ فرشتوں کی صفات حضور بیان کر رہے تھے قبر میں جیسے ہی تم دفن کر کے اپنے مردے کو آو گے دو فرشتیں آئیں گے سخت سیاہ کالا چہرہ اور نہائیت ہی نیلی آنکھیں ہوں گی دانتوں سے وہ زمین پھار کر کے آئیں گے تم سے سخت ترین سوالات کریں گے تم دنیا کو سب ختم کر کے جا چکے ہوگی میموری پاور ختم ہو چکا ہوگا کچھ یاد نہیں ہوگا لیکن اس وقت وہ سوالات کریں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کا ہے تو موزور کے بارے میں کیا کہتے تھے اس حوالات سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ڈر ہے سب کو سب کو معلوم ہے ایسا امتحان دنیا کا جس کے جوابات پہلے بتا دیے گئے ہیں پھر بھی اس امتحان سے ڈر ہے حضرت عمر اس مجلس میں بیٹے تھے سارے صحابہ کپ کپی میں تھے خوف سے ڈر رہے تھے کہ قبر کا کیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر کیا تم نے سنا میں نے جو کہا قبر میں دو پرشتے آئیں گے کالے چہرے والے نیلی آنکھوں والے منکر اور نکی کیا جواب دوگے حضرت عمر نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں آج جو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں کیا یہ میری محبت قبر میں بھی باقی رہے گی حضور نے کہا ہاں عمر مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت حشر تک باقی رہے گی تو حضرت عمر نے کہا تب تو چھوڑ دے یا رسول اللہ ان کا معاملہ میں نپٹ لوں گا اگر یہ محبت باقی رہے گی قبر میں بھی تو میں نپٹ لوں گا ان سے بات آئی گئی ختم ہوئی حضرت عمر فاروق رب اللہ تعالیٰ لکھا جب وصال ہوا آپ کا انتقال ہوا آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں اس روایت کو کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے اببہ کو خواب میں دیکھا حضرت عمر کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہا کی کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ کہا اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے رسول کی قدموں میں جو سویا کہا آپ نے کہا تھا کہ میں منکر نکیر کو دیکھ لوں گا کیا وہ فرشتے آئے تھے قبر میں آپ سے کچھ پوچھا انہوں نے کہا ہاں بیٹا مجھے دفن کر کے جب تم چلے گئے تو یہ دونوں فرشتے آئے نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے مجھے اٹھایا حضرت عمر کو اٹھایا انہوں پوچھا بتا من رب کا تمہارا رب کون ہے تو بیٹا میں نے ان سے کہا میں بعد میں بتاؤں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے حضرت عمر نے کہا میں نے ان سے خود پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے وہ روایت کے الفاظ ہیں کہتے فَنَّدَرَا اِلَا كُلِّمْ مِنْهُمْا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ آپس میں فرشتے دیکھنے لگے کس کے پاس ہم آئے پوری دنیا کو ہم نے سوال کیا اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے کہ اس کو چھوڑ دو یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کو چھوڑ دو یہ رسول اللہ کی محبت میں دنیا سے آیا ہے تو فرشتوں نے کہا آپ سو جائیں ہم دوسری ڈیوٹی پر جاتے ہیں یہ روایت ہے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو وہ مقام دیا تھا دنیا میں جب تھے تب بھی اسی شان کے ساتھ اور قبر میں بھی اسی شان کے ساتھ حتیٰ کہ ساٹھ ہجری حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد مدینہ میں سیلاب آیا تھا پانی بہت بھر گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرے میں بھی پانی آیا جس میں یہ تینوں حضرات دفن ہیں حضور کے حجرے میں پہلے حضور دفن ہوئے پھر حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر تین لوگ دفن ہیں اس حجرے میں اس حجرے میں بھی پانی آیا تو قبریں کھل گئی تھی اس میں سے ایک قبر کھل گئی پیر ظاہر ہو گیا مدینہ والے سب جمع ہو گئے ساٹھ ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ظاہر ہو گیا پیر ظاہر ہو گیا وہ لوگ یہ روایت سنیں جو کہتے ہیں رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ حرب اللہ ظالموں ناداونوں کون سا عقیدہ رکھتے ہو مدینہ والوں کا عقیدہ تو دیکھو سب جمع ہو گئے حضور کا قدم ظاہر ہو گئے دیکھنے کے لئے اس میں ایک تابعی تھی عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ وہ آئے کہ کہا ہٹو ہم بھی تو زیارت کریں جب وہ قدم ظاہر تھا دیکھا کہا قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے یہ حضور کا قدم ظاہر نہیں ہوا لوگو یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے اللہ اکبر ان کے غلاموں کا قدم کا حال یہ ہے آقا کا حال کیا ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر میں ضرور زندہ ہے جو عقیدہ ہمارے امام نے ہمیں دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ساٹھ ہجی میں قبر کھلتی ہے تو پیر ویسے کا ویسا ظاہر تھا تو کہنا یہی ہے کہ اوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیے تو بڑی شان سے جیا اور پھر جب وفات پائی اسی شان کے ساتھ اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر میں اسی طرح زندہ رکھتا ہے اس لیے کہ جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں کی مولا ان کو قبر میں زندہ رکھتا ہے آج تم بھی اٹھو اگر مصطفیٰ کے دین کے حمایت کے لیے یقیناً تمہاری قبروں میں بھی مولا تمہیں زندہ رکھے گا محفلوں میں تمہارے نام زندہ رہیں گے عبدالعباد تک قیامت آنے تک تمہارے ناموں کا چرچہ ہوتا رہے گا عزیزہ نے گرامی چھوٹا سا ایک نظرانہ تھا ایک چھوٹا سا تحفہ تھا مولا ان کی عزت اور ان کے مقام کو بہت بلند کیا ہے رب قدیر اس عمر بن خطاب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے آج کی ہماری اس مجلس پاک میں مولا عمر بن خطاب کی عدالت کا چند نمونہ ہمیں بھی عطا فرمائے ان کی شجاعت ان کی جوامردی ان کی بہادوری ان کے تمام قوت شجاعت اللہ تعالی ہم سب کے جوانوں میں بھی عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم جانسار صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو کی حیاء عدالت اور اسلام کے لئے مرمٹنے کے جذبے ہمیں عطا فرمائے اے کریم خدا رحم الرحیمی مولا آج امت مرہومہ پھر سے کسی عمر کے انتظار میں ہے مولا ہمیں وہ عمر جیسا کوئی ایک قائد عطا فرمائے جو کفار و مشرقین کو قیفر کردار تک پہنچائے اسلام و سنیت کا بول بالا کر دے اے کریم خدا رحم الرحیمی کفر و شرق کا مو کالا کر دے ارحم الرحیمی برا چاہنے والوں کے برے منصوبوں کو تُو خاک میں ملا دے ہم سب کی ان محفلوں کو صدا تُو قائم رکھ جتنے سن رہے ہیں جتنے حاضر ہیں جتنی سامعات ہیں عورتیں بچے بڑے سب کو مولا اس محفل کی برکتیں نصیف فرما و صل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین و آخر دعوانان الحمدللہ